ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز دوستو استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل اسلامیک و لینٹ پر دوستو نیوز ایٹین کے انکر امیش دیوگن نے لائیو چینل پر سلطان الہن حضرت خواجہ میندین چشتی اجمیل رحمت اللہ علیہ کی شان میں سریعام جو گستاخی کی ہیں اور ان کے خلاف جو نازیبہ اور حد کامیز رویہ اختیار کیا ہے وہ حد درجہ باعث عذیت قابل مزمت ناقابل برداشت ہے اور اسے کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ٹی وی اینکر کے اس حد کا عمیز مضموم بیان سے ہر انسان کو دلی تکلیف پہنچی ہے نیشنل چینلوں پر یہ اینکر آئی دین اسلامی تاریخ کے مختلف واقعات کو قرید قرید کر انہیں حد فیتان بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کی برگزیدہ ہستیوں اور عظیم المرتبت درویشوں کی ذات پر کیش اور اچھالتے اور خوب نفرت پھیلاتے ہیں واضح ہو کہ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے عظیم دعائی اور غیر متنازیہ روحانی پیشمہ کی طور پر اپنی منفرد پہچان اور بلند مقام مرتبہ رکھتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت بشمار خلق خدا ان سے عقیدت و محبت رکھتی ہیں سلطان الہند خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چشتی اجمیری سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں وہ انسانوں سے بے پناہ محبت کرتے کرتے محبوب خلق خدا ہو گئے غریب انسانوں کے مسیحہ تھے اسی لئے عوام الناس حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو غریب نماز کے لقب سے یاد کرتے ہیں ناظرین اسی سلسلے میں دارال علوم دیوبند نے نیوز ایٹین کے بدزبان انکر کے خلاف سخت قانونی کا روایی کا مطالب کرتے ہوئے کہاں ہے کہ معین الہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شاہ نیالی میں ٹی وی چینل نیوز ایٹین کے انکر نے جس دریدہ دہنی اور حد کامیز رویہ اختیار کیا وہ حد درجہ باعث عذیت اور قابل مذہمت ہے حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ برسغیر ہندو پاک میں اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے عظیم دعائی اور غیر متنازیہ روحانی پیشوہ کے طور پر اپنی منفرد پہچان اور بلند مقام رکھتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت بے شمار خلق خدا ان سے عقیدت و محبت رکھتی ہے ٹی وی اینکر کے اس حد کامیز مضمون بیان سے ہر انسان کو قلبی عذیت پہنچی ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ فرقہ پرستہ ناصر کا نشانہ مدارس اسلامیہ کے بعد افغانقاہی نظام اور درگاہیں ہیں اس لئے اس واقعے کی جس قدر بھی مذہمت کی جائے وہ کم ہے داراللوم دیوبند اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذہمت کرتے ہوئے حکومت ہندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ مذکورہ چینل کے خلاف سخت قانونی کا روای کی جائے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امیش دیوغن کے خلاف کئی مسلم تنظیموں اور بہت سارے افراد کی جانب سے ایفہ یار درج کرا دی گئی ہے اور اب تو دلال اینکر مافی مابتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سخت سے سخت کا روای ہو اور ہر علاقے کے لوگ اس کے خلاف ایفہ یار درج کرائیں